بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن چار چیزوں کے مطالق سوال کیا جائے گا پہلا سوال آپ کی عمر کے مطالق ہے تم نے اپنی عمرے کے ساتھ کیا کیا ضائع کیا یا فائدہ اٹھایا وقت ہاں سے فیصلتا جا رہا ہے عمر کے طولانی ہونے سے مطلب نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر لمبی ہو تو زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کچھ ہے جن کو تھوڑی عمر میں نہیں اسی میں ہزاروں سال کا کام کر کے چلے گئے حضرت علی ایجگر علیہ السلام کی مثال سامنے ہیں شہید حسین فہمیدیں تھوڑی سی عمر کا وہ فائدہ اٹھایا کہ باقی کو سو سال عمر بھی ملے تو نہ اٹھا سکیں دوسرا سوال تم نے اپنی جوانی میں کیا کیا کیوں جوانی کے بارے میں پوچھا کیوں سب سے زیادہ صلاحیت انسان کی جوانی میں ہیں حتی خدا تک پہنچنے کے لیے جو جوان منصوبہ بنا سکتا ہے بڑا نہیں بنا سکتا جب سے میں نے مہدیویت پر کام شروع کیا ہے میرے زیادہ تر شاگرد جوان ہیں جو سوچ اور تفکر کی صلاحیت جوانوں میں ہیں وہ انسانوں کو خدا تک لے جا سکتی ہے حالانکہ لوگ کہتے ہیں ہمارے جوان ہاتھوں سے نکل گئے ہمارا معاشرہ فراب ہو رہا ہے لیکن یہ جوان ہیں جنہیں مہدیویت کا زیادہ شوق ہے کیونکہ مہدیویت ایک اعلی حدف ہے ایک ارمان ہے ایک سمبل ہے اور یہ حدف اور سمبل ایک جوان کے ذہن میں زیادہ اچھا تشکیل ہو سکتا ہے قیامت کے دن پہلا سوال اپنے وقت کا کیا فائدہ اٹھایا دوسرا سوال اپنی جوانی کی عمر سے کیا فائدہ اٹھایا انقلابی ہونے کا پہلا حصول یہ ہے کہ انسان کی روح جذبات حصہ ساتھ اور زندگی کی طرف نظریہ جوان لوگوں کی طرح ہو حتیٰ اگر وہ شخص جوان نہ ہو تب بھی رسول اللہ کا انقلاب جوانوں کے ہاتھ میں تھا اصحاب رسول اللہ کی عمروں کا مطالعہ کریں سب جوان ہیں بیس تیس سال کے درمیان شہیدوں کی عمریں دیکھیں کہ انقلاب ایران میں شہید ہوئے وہ بھی جوان تھی ہاں ہمارے پاس ایک شہید ام حسن بھی ہیں ان کی عمر زیادہ تھی وہ بوڑھے تھے لیکن کسی طرح سے جوانوں کو انگیزے سے بھر دیتے تھے ہمارے جوانوں کی سامنے جنگ کی مشک میں بھاگتے دولتیں نظر آتے کہ انہیں حوصلہ ملے یعنی عمر میں بڑے تھے لیکن نمسیات جوان ہماری تھے تو پھر اے جوان کیا شہیدول بنایا چلدی کرو وقت جا رہا ہے اگلا سوال محول کے مطالق ہے کہ مال کہاں سے لائے ہو اور کہاں خرچ کیا ہے اور یہ تینوں سوال ایک میں جمع ہوتے ہیں کہ آپ نے سکلین کے لیے کیا کیا آپ نے علیہ بیعت علیہ السلام کے لیے کیا کیا کیونکہ ہماری عمر جوانی اور مال اہنے بیعت علیہ السلام کے لیے خرچ ہونا چاہیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وقت کی زمانے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی قسمیں کھائے گئیں ہیں بہت سی روایات میں ہیں ایک جنہ امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے وقت کا فرسند ہے کیوں؟ کیونکہ اگر امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہے تو کسی اور سے کوئی اور کام انجام کرنا چاہیے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں کسی اور طرح امام علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں کسی اور طرح کے پرائز ہم پر لاغو ہوتے ہیں اہم نکتہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ وقت کی شناکت ہو بلکہ زمانے کی بھی شناکت ہو مومن وہ جو اپنے زمانے کی شناکت پر رکھتا ہو اپنے ٹائم کی منیجمنٹ کرے یہ ہے مومن یہ ہے جو زہین ہے لیکن افسور آج کر زیادہ ترشیہ وہ کہلاتے ہیں جو اپنے وقت کو سایہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے زمانے کی بھی بلکہ شناکت نہیں ہے قرآن میں خدا نے زمانے کی قسم کھائی ہے خدا کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں خدا نے ہمارے لئے تاقید کی ہے کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں والآس کہ انسان خسارے میں ہے یعنی زندگی محدود ہے کس لیے ایک لا محدود تک پہنچنے کے لئے ساٹھ ستر سال کے عمروں میں عبدیت کے حصول کے لئے کام کرنا ہے کیونکہ ان ستر سال کے بعد ان ستر سال کی زندگی کے مطابق پتہ نہیں کتلے سالوں تک رہنا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں لیکن یہ ستر سال کی زندگی اس بات کا فیصلہ کرے گی کیا ملے گا آخر زمان کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اچانک اماغ زیادہ ہو جائیں گی یعنی انسان توقع نہیں کر رہا ہوگا جس کے مرنے کی وہ مر جائیں گا پہلے لوگ مرنے سے پہلے بیمار ہوتے تھے کمزور ہوتے تھے پتہ لگ رہا ہوتا تھا کہ مرنے والا ہے کہتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں اس کو بھی اندازہ ہو رہا ہوتا تھا اور اردگرد کے لوگوں کو بھی پتہ لگ رہا ہوتا تھا کہ جانے والا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوتا آخر زمان میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگ اچانک مر جائیں گے اور موت کے لئے امادہ بھی نہ ہوں گے رسولِ خدا کی حدیث ہے کہ جب معاشرے میں زندہ زیادہ ہو جائے گا تو اس طرح کی اموات بھی زیادہ ہو جائیں گے انسان اچانک مل جائے گا آیت ہے قرآن کی انسان منتیں کرے گا ایک بار پس ایک بار واپس جانے دو لیکن ساتھ پتن ہو گیا امام سلچاد علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام تھے ان کے پاس ایک انگوٹی تھی جس پر لکھا ہوا تھا موت نماز کی کنوت میں انگوٹی کو گھوماتے تھے وہ امام زمانہ تھے اگر وہ یہ کام کرتے تھے تو سوچیں ہمیں کیا کرنا ہوگا جمعیرات کو ضرور کبرستان چاہیے انسان موت کو یاد کریں یہ اچھی عادت ہے آپ کے شرور میں کبرستان جانے کا وقت بھی ہونا چاہیے ایک تو مردوں کے لئے پاتہ پڑھائیں اور دوسرا موت کو یاد کر سکیں اور مردے بھی آپ کو یاد رکھیں گے ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ ہم میں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں سوچوں پھر موت کے بارے میں سوچوں اور پھر دن نہ کھاپیں اگر نہ آئے اور مر گیا تو میرا کون سا کام قبول ہوگا کتنی نسلیں مر گئیں کوئی نہ دیکھ سکا کوئی نہ سمجھ سکا حضرت علیہ السلام کی داستان کتنے سال زندر ہے کتنے لوگ پیدا ہوتے مر جاتے کتنی نسلوں کو کہتے کہ یہاں بہت بڑا طوفان آئے گا سب ڈھوٹ جائیں گے لیکن کسی نے تصریم نہ کیا اور مر گئے قرآن میں کتنی مرتبہ ایام اور لائن کا ذکر ہو گیا ہے دب اس دنیا میں مار پڑے گی تو کہیں گے کہ ہمیں تو لگا جیسے ہم دنیا میں صرف دس دن گزار کر آئے گے حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام نے اپنے لئے گھر بھی نہیں بنایا تھا نو سو پچاس سال صرف طوفان سے پہلے پیغمبر تھے دو ہزار سال تو عمر رہی ہوگی گھر کے بچائے ایک تین دیوار والا ساہیوان بنایا تھا تب حضرت ادرائی علیہ السلام روکت کرنے کے لئے آئے تو حضرت نو علیہ السلام نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ دنیا کی عمر اتنی کم ہے تو تین دیواریں بھی نہیں بناتا کل کا پتا نہیں اور ایسے زندگی گزارتے ہو کہ جیسے کبھی جھانا ہی نہیں قرآن بھی ہی نہیں کہتا کہ تمہیں پتا نہیں بلکہ کہتا ہے تذکر تذکر یعنی تمہیں ساری سمجھ ہے پستھیان نہیں ہے خود کو یاد کراؤ ہر وقت تو خود کو یاد کراؤ تو چیز بھی دیکھو خدا کو یاد کرو مومن اور کافر میں یہی تو فرق ہے دنیا کائنات کو اور پترت کو دیکھتے ہیں دونوں کائنات اور پترت کو دیکھتے ہیں لیکن مومن کو تذکر لہتا ہے مومن ہر چیز کو دیکھ کر خدا کو یاد کرتا ہے اور اسی جاندے خدا کے ذریعے آرام سسرات سے عبور کر جائے گا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حضر تم سے زمانے کا وقت کا سوال کیا جائے گا کل ہوئے معاقی تن ناؤس یہ وقت اس کا مومن اور کافر کے درمیان فرق نہیں دونوں کو دیا گیا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ تم نے اس کا استعمال کیسے کیا وقت کی منیجمنٹ اور وقت اس سے پائدہ اٹھانا اہم ہے وقت کی منیجمنٹ ایک منتظر کے لیے کیا کیا فوائد لاسکتی ہے وقت کی منیجمنٹ اور ٹائم ٹیبل کے فوائد وقت کی اہمیت وقت ایک ایسا سرمایہ ہے جو واپس نہیں آتا ہر چیز دوبارہ لے سکتے ہو لیکن وقت نہیں سیکنڈ جو چلا گیا وہ واپس نہیں ہوتا نمبر دو وقت کا گزرنا انسان احساس نہیں کر پاتا گھر کے نہ ہونے کا ماں باپ کے نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے لیکن وقت کے گزرنے کا احساس نہیں نہیں پاتا میرے خیال میں شیطان جس پر سب سے زیادہ کام کرتا ہے تاکہ ہم غافل رہیں وہ ہے وقت کیونکہ شیطان سب سے زیادہ زمانہ شنات جو وفوصہ وہ جوانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے دوسروں کے دلوں میں نہیں ڈالتا کیونکہ جوانی خاص زمانہ ہے نمازی صبح کے لیے اور طریقے سے تمہیں غافل کرتا ہے زہر کے لیے کسی اور طریقے سے سیکنڈ سیکنڈ کر کے ہمارے وقت کو برباد پرواتا ہے ڈس منٹ ڈس منٹ وقت لے کر جاتا ہے نمبر تین وقت کسی بھی چیز سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا معاویزہ نہیں دیا جا سکتا کتنے لوگ تھے کی ایک سیکنڈ میں ان کا ایمان چلا گیا کتنے پیسے دو گئی تھی وہ سیکنڈ واپس آ جائے جیتنی مردی تھے تو واپس نہیں آئے گا وقت کی منجمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وقت پر مکمل عبورت حاصل کرنے جینا ممکن ہے ایسا ٹائم ٹیبل ہو کہ ہم حد اکثر وقت کا ایسا استعمال کرے کہ آخرت کے آلہ درجے پر بہت سہرت میں بھی کامیاب ہو سکیں کبھی کبھال وہی ایک سیکنڈ بائد بنتا ہے کہ تم اپنی تمام زندگی سے ہزاروں سالوں کے برابر پائدہ اٹھانو جیسے شہادت عبداللہ ابن حسن علیہ السلام کی مثال کربلا میں دوڑو کہ تمہارے امام زمان علیہ السلام کی جان خطرے میں ہے کتنی کم عمری میں سب کو چھاسل کر لیا نمبر چار سب سے اہم ٹائم ٹیبل بنانے کا پائدہ ذمہ داری کا احساس ہونا ہے نمبر پانس انسان احساس کرتا ہے کہ اس کا ورچود مفید ہے نمبر چھے انسان کے پاس فالتوں وقت نکلاتا ہے سوشنس ٹائم ٹیبل بناتا ہے اور نکلاتا ہے کیونکہ وہ سیکھ جاتا ہے کہ ایک وقت میں ہی کیسے دو تین کام نہیں پٹا لیا یعنی ایک وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے نمبر سات اس کام سے انسان لذت اٹھاتا ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل ہے اور تم اس کے مطابق چل رہے ہو اسی کو محاصبہ کہتے ہیں اپنے امال اور وقت کا دھیان رکھ پاتا ہے سونے سے پہلے اس سے پتا ہوتا ہے انہیں کتنے کام کرنے تھے کتنے کہ یہ اپنے وقت کا حساب کتاب رکھ پاتا ہے نمبر آٹھ جس دن انسان زیادہ کام کرتا ہے سونے سے پہلے زیادہ تھگا ہوتا ہے لیکن انسان کے اندل اس بات کا احساس اور لست ہوتی ہے کہ آج ایک مفید دن تھا میں نے اپنے دن سے بہت فائدہ اٹھایا نمبر نو ٹائم ٹیبل کا اگلا فائدہ یہ ہے انسان میں خلاقیت آ جاتی ہے یہ کیا طریقہ پنائے اور ایک کام کو تھوڑے وقت میں انجام دے سکیں یہ بہت اہم مقتہ ہے وہ لوگ نئی چیزیں اچھاہت کرتے ہیں خلاقیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو یہ چاہیے کہ کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں جیسے ہی آپ کے لئے شرط رکھے جائے کہ یہ کام کرو تو پناہ کام کرنے دوں گا آپ میں خلاقیت پیدا ہو جائے گی کس طرح اس کام کو جلتی انجام دیں تاکہ وہ کام جو پسند ہے اس کی باری میں اگلا فائدہ نمبر دس اگلا فائدہ یہ ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل کے سریعے انہیں سارے کام اور پرائز کے ترمیان ساتھوئی پر قرار کر سکتے ہیں اور سب کاموں میں توازن رہتا ہے حد سے زیادہ پڑھائی نیت حیل غلط ہے ان سب میں توازن ہونا چاہے گی جو سیف ٹائم ٹیبل بنا کر چلتا ہے وہ سارے کام انجام دے پاتا ہے مرشن سجو بھی آپ کو یہ کہیں کہ میرے پاس ایک سیکنڈ بھی وقت نہیں یعنی وہ ایک مطاب ٹائم ٹیبل نہیں بنا پایا کسی جگہ پر وہ کہیں اپنا وقت جائے کر رہا ہے اسے تلاش کریں اسے درست کریں نمبر گیارہ اگلا فائدہ کی جب وہ آدھاب بناتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لئے ایک قرارات ہی کرتا ہے تاکہ یہ خاص ٹائم میں اس حدب تک پہنچ سکیں اس حدب تک پہنچ سکیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل اطلاعات ہونی چاہیے جس انسان کا کوئی حدب نہیں تو سارے کاموں میں ٹانک کا ملاتا ہے اور کسی بھی کام کو مکمل نہیں کرتا ہے اگر کسی بھی کام کا آغاز کریں تو اس کے مطالق ساری معلومات اکیت نہیں کریں پھر اس کام کو شروع کریں ورنہ آپ کے وقت تزائے ہونے کا بائد بنیں گے اگر پانچ سال آپ دو دن میں ایک لفظ کسی بھی زمان کا یاد کرتے تو آج آپ ایک پوری زمان کے ماہر ہوتے اور بول سکتے کسی بھی زمان میں بات کر سکتے افسوس کی بات ہے کہ اربی نہیں آتی اور اربائین پر چاہتے ہیں اور اراحیوں کی ساتھ رابطہ برکار نہیں کر پاتے ہمیشہ منتظر دیتے ہیں کہ کوئی مدبوری ہی وہ تو کوئی کام کریں یہ بہت بری بات نمبر بارہ جس شخص کا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا وہ ہر کام کے لیے اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اس شخص کو اپنے کاموں کی اہمیت کا احساس نہیں اور وہ شخص جس کے لیے سب کام اہم ہے مطلب اس کے پاس کوئی اہم کام کرنے کو نہیں ہے چواب کی زندگی میں اہم کام کرنے کو ہیں آپ چومیت گھنٹے کو ساٹھ سے سرب دیں اس کے بعد سوچیں کچھ کاموں کے لیے ایک منٹ بھی آپ استعمال کرنا پسند نہ کریں گا کیونکہ اس کام کی آپ کے اہداف تک پہنچنے کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اگر ٹائم ٹیبل نہ ہو تو شاید آپ پورا دن وہی کام کرتے رہیں اور کچھ تو پورا دن بلا وجہ بغیر کسی لذت کے کناہ میں مفروف رہتے ہیں اور انہیں احساس ہی نہیں ہوتا خواتین اگر آپ کی زبان نہ ہوتی تو آپ سیدھا جنت میں جائیں ایسے تو مردوں کو بھی یہی کہوں گا مردوں کی طرح اور مرد عورتوں کی طرح ہو جائیں گے کیونکہ ہماری زندگی میں صرف ستر پر جدگناہ زبان کی وجہ سے ہیں کسی کی کسی بھی قسم کی غیبت کا آپ آپ کل کا پتہ نہیں اور ایسے زندگی گزارتے ہوگی جیسے کبھی جانا ہی نہیں پوراں بھی یہ نہیں کہتا کہ تمہیں پتہ نہیں بلکہ کہتا ہے تہزہ کور تہزہ کور یعنی تمہیں ساری سمجھ ہے بس دھیان نہیں ہے خود کو یاد کراؤ ہر وقت خود کو یاد کراؤ جو چیز بھی دیکھو خدا کو یاد کرو مومن اور کافر میں یہی فرق ہے دونوں کائنات کے اور پترت کو دیکھتے ہیں لیکن مومن کو تذکر ملتا ہے مومن ہر چیز کو دیکھ کر خدا کو یاد کرتا ہے اور اسی یاد خدا کے ذریعے احرام سے پیراس سے اغور کر جائے گا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حضن تم سے زمانے کا وقت کا سوال کیا جائے گا اُڑھوا مواقیت الناس یہ وقت اس کا مومن اور کافر کے درمیان فرق نہیں ہے دونوں کو دیا گیا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ تم نے اس کا استعمال بیسے کیا گیبت کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا ہے جو احادیت گیبت کے بارے میں ہیں ان کا طرح مطالعہ کریں انسان کی روح کام چاہتی ہے قیامت والے دن شخص کا عامال نامہ آئے گا فیناف، قتل نام، شخص، حیرت سے کہے گا لگتا ہے کہیں غلطی سے مکس ہو گیا ہے میں نے تو یہ سب نہیں کیا نہیں خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا یہ جس کی غیبت تم نے کی ہے اس کے گناہ تمہارے نامہ عامال میں شامل ہو گئے اتنا کمدور انسان کی اپنی زمان پر کعپ نہیں رکھ سکتا اس انسان کا کیا فائدہ؟ اس کے انسان ہونے کا کیا فائدہ؟ حدیث ہے غیبت کھانے کعبہ کے اندر اپنی ماں کے ساتھ سینہ کرنے سے بھی بت کریں اب اس سے زیادہ کیا بھونے محصول منخنا؟ اور سب سے اہم چیز جو غیبت کا بائد بناتی ہے وہ بیکاری ہے، فالتوں وقت ہیں کوئی کام نہیں، کوئی حضب نہیں اور دور باتوں میں دوسروں کے ساتھ مگنے موسیقی